بریکنگ نیوز آ رہی ہے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال اور دلی شراب گھوٹالے سے جڑی ہوئی دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے سی ایڈی کی ٹیم آج یعنی اہولی کے دن بھی پوچھتاچ کرنے والی ہے سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج بھی کیجریوال سے پروڑتر نیدیشالے کی ٹیم پوچھتاچ کرے گی صرف اروند کیجریوالی نہیں بلکہ منتری سوڈیا اور سنجے سنگھ سے بھی ایڈی کا سامنا ہوگا کہ قویتہ سے بھی پوچھتاچ ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اروند کیجریوال 28 مارس تک پروڑتر نیدیشالے کی کسٹڈی میں ہیں انہیں شراب گھوٹالے کے عروف میں ایڈی نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد دلی کی راؤز ایونیو کوٹ نے انہیں چھے دن کی ایڈی ریمانڈ میں بھیج دیا تھا تو آج بھی ہولی کے دن بھی پوچھتاچ کی جائے گی اروند کیجریوال سے اور ساتھی ساتھ منتری سوڈیا اور سنجے سنگھ سے بھی پوچھتاچ ہو سکتی ہے دلی شراب گھوٹالے سے جوڑی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں پروڑتر نیدشالے نے پوچھتاچ میں کیجریوال سے ان کے پرانے فون کے بارے میں جب انفرمیشن مانگی ستر کے حوالے سے خبر ہے کہ اروند کیجریوال کا ایک فون گائب بتا جا رہا ہے یہ وہی فون ہے جو گھوٹالے کے وقت تردن کیجریوال کے پاس تھا اب گائب ہیں ایڈی نے جب کیجریوال سے اس فون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں فون کہاں گیا یہ جواب دیا اس سے پہلے منیس سسودیا اور کے قویتہ کے بھی فون گائب ہونے کی خبر ملی تھی منیس سسودیا سے پروڑتر نیدشالے نے پوچھتاچ شروع کی تھی تو جانچ ایجنسی ایڈی نے سسودیا سے ان کے فون مانگے تھے لیکن اس وقت ایڈی کو منیس سسودیا کے کچھ فون میں سم کسی اور کی ملی جبکہ کچھ فون ملے ہی نہیں مطلب وہ فون گائب اور کچھ فون فارمیٹ ہو چکے تھے وہیں کے قویتہ نے بھی اپنے نو میں سے صرف چار فون ہی ایڈی کو سوپے تھے جبکہ باخی فون کو لے کر ایڈی کو کوئی انفارمیشن کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی تو اگر پوری ٹائم لائن ہم دیکھیں تو جیسے منیس سسودیا جب ان سے فون مانگے گئے تو وہ نہیں ملے کہ قویتہ سے فون مانگے گئے تو نو میں سے پانچ فون تو دے دیئے لیکن چار فون گائب تھے اور اب آرمین کجریوال نے بھی جب ان سے فون مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں فون کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے آنند تیواری ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی آنند کیا انفارمیشن دیکھیں پنکا شراب گھوٹالے سے جڑے چھتیت ایسے کردار ہیں جن کے فون کا ڈیٹا جو ہے یا تو وہ فارمیٹ یا پھر ڈلیٹ جو ہے وہ ای ڈی کو ملا ہے رہی بات ڈلی کے تدکالین مکہ منتری منیس سسودیا کہ جب ان سے بھی ای ڈی نے پوستاج کری تھی تو اس دوران بھی ان کے کچھ فون جو ہے وہ فارمیٹ تھے کچھ فون جو ای ڈی نے برامت کیا اس میں جو سم تھی وہ کسی دوسرے کے نام سے جو ہے وہ رجسٹر سم جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی اور کچھ فون جو ہے وہ منیس سسودیا کے گائب تھے یہی کچھ ایسا ہی کچھ رویہ جو ہے کے کبیتہ کر رہا ہے کے کبیتہ سے جب تین بار ای ڈی نے پوستاج کری تھی ان کی گرپتاری سے پہلے تو ان کے پاس نو موبائل فون تھے جس میں جب وہ کیول ایجنسی کے چار موبائل فون ہی سپورٹ کر پائیں تھی اور اس میں سے بھی پنکج ایک موبائل فون ایسا تھا جس کا فیش ٹائم اور وٹس اپ کا جو ڈیٹا تھا وہ پوری طرح سے فارمیٹ کر دیا گیا تھا اور ای ڈی نے جب مارج کے مہینے میں کے کبیتہ کو سممن دیا تھا تو اس دوران جو موبائل فون تھا اسے فارمیٹ کیا گیا تھا اسی سممن کی تاریخ کے دن جانچ میں یہ جمعہ چیزیں نکل کے سامنے آئیں تھے اور اب کچھ اسی طرح کا جو ہے اربین کجریوال سے جب پوستاج شروع ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جب شراب گھٹالے کے وقت یہ شراب نیتی بن رہی تھی بلکل دوران جو موبائل فون وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں انہیں نہیں پتا ہے وہ فون میسنگ ہے تو آخر کیا بجے ہے کہ شراب گھٹالے جو نے کرداروں کے موبائل فون یا تو فارمیٹ ہو جا رہے ہیں بلکل اور اس بھی آپ کو بتا دیں مارننگ پرائیم میں ایک اور بڑی خبر آ رہے کہ ای ڈی نے عام آدمی پارٹی کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کیجریوال نے دلی کے جل سنکٹ کے سمادان کے لیے لکت میں جیل سے آدیش دیا پروڑتر نیدیشالے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو نہ تو کوئی کمپیوٹر دیا گیا نہ ہی انہیں کوئی پیپر مہیا کر آیا گیا اس لئے انہوں نے عام آدمی پارٹی کے دعوے کو غلط بتایا حالانکہ ای ڈی نے معاملے کی جانچ کی بات کہہ دی ہے آنند تیواری ہمارے ساتھ آنند اس خبر کے بارے میں کیا آپ ڈیٹ ہے یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہ جل کو لے کر جو سنکٹ نہ ہو اروند کیجریوال کا آدیش آیا تھا اسے جھٹلا دیا ہے ای ڈی نے کیا کہا گیا دیکھیں پنکج کانون نے ایک جو ہے وہ چھوٹ دی ہوئی ہے اور کانون نے ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ جب اروند کیجریوال کشٹڈیم ہوں گے تو ان کے وکیل اور ان کی پتنی جو ہے وہ وقت وقت پر ان سے ملنے رو جانا آ سکتے ہیں لیکن آمانی پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ لکھت جو ہے وہ آدیش جو ہے اروند کیجریوال نے اپنی پتنی کو دیا تھا جل سنکٹ سے جوڑا ہوا جس کو ای ڈی سوٹرون سیرے سے خارج کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اروند کیجریوال کو نہ ہی کوئی پین کاغج نہ ہی کوئی کمپیٹر دیا گیا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے سارا سار غلط ہیں کیونکہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ اروند کیجریوال سے پوستاج جو ہے وہ ای ڈی کی ہوتی ہے اور بقاعدہ اس کی ویڈیو گرافی کرائی جاتی جب اروند کیجریوال سے پوستاج ہوتی ہے اور رہی بات ان کی پتنی سے پتنی کی تو ان کی پتنی جرور آئی تھی ملنے اروند کیجریوال سے لیکن اس طرح کا کوئی لکھت پین کاغج کا آدیش جو ہے وہ اروند کیجریوال نے ایڈی کسٹڈی میں نہ تو لکھا ہے نہ ہی دیا ہے آنند تیواری بہت بہت شکریہ اس اپڈیٹ سے جانکاری کے لئے حالانکہ جیسا کہ آنند بتا رہے کہ ایڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ اٹھا ہے اس کی جان ضرور کی جائے گی وہیں عام آدمی پارٹی اعلان کر رہی ہے کہ ارون کجریوال جیل سے ہی دلی سرکار چلا سکتے ہیں اس دعوے نے اس وقت طول پکڑ لیا جب دلی سرکار میں منتری آتیشی نے ایک چٹچی سے دعوے کر دیا اسی ایم ارون کجریوال نے جیل سے دلی میں پانی سپلائی کو لے کر ایک سیدھا آدیش انہیں دیا ہے اس دعوے کے بعد سے دلی کی سیاست میں کوہرام مچنا شروع ہو گیا ہے آپ کا بھائی آپ کا بیٹا لوہے کا بنا ہے سو کروڑ کے شراب بھوٹالے نے دلی سرکار کو اس دعوے میں پہنچا دیا ہے جہاں آپ کے جیوال ایڈی کی کسٹڈی میں جیل سے سرکار چلانے کو مضبور ہو گئے ہیں آپ ان تین تصویروں سے سمجھئے اس وقت دلی میں چل کیا رہا ہے پہلی تصویر میں دلی سرکار میں منتری آتیشی دعوے کر رہی ہیں کہ سی ایم کے جیوال نے دلی میں ہولی کے موقع پر پانی کی سپلائی صحیح طرح سے بنی رہی سے لے کر کہ جیوال نے جیل سے پہلا آدیش انہیں دیا ہے دوسری تصویر مکھ منتری آروند کے جیوال کی ہے جو اس وقت ایڈی کی ریمان پر ہیں اور ان سے لاغتار پوچھتا چھو رہی ہے 28 مارچ تک کہ جیوال ایڈی کی ریمان پر رہیں گے جبکہ تیسری تصویر میں بی جی پی کے نیتا جیل سے سرکار چلانے کا دعویٰ کرنے والے آپ نتاؤ پر بھڑک رہے ہیں اور اسے دلی سرکار کی ڈرامے بازی بتا رہے ہیں اور ویسے کیا جیل سے سرکار چلانا واقعی ممکن ہے اور کیا جیل سے سرکار چلانا آسان ہے ایسے کئی سوال ہیں جو اروند کے جیوال کی گرفتاری کے بعد سے لوگوں کے دماغ میں ان کے ذہن میں ہیں جیل کے نیم کیا ہے اور کیا یہ پہلا آرڈر جس کا دعویٰ آپ کر رہی ہے جسے ایڈی غلط قرار دے چکی ہے انہی نیموں کے تحت تھا اس رپورٹ میں دیں جیل میں بند ایک سی ایم کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوال اروند کے جیوال کی گرفتاری کے بعد ہر کسی کے من میں گھوم رہا ہے تو چلیے دیش کے سمبیدھان میں اور قانون کی کتاب میں ان سوالوں کے جواب ڈھونتے ہیں جیل سے سرکار چلانا کتنا پریکٹیکل ہوگا یہ جیل کے نیموں سے لے کر جیل پرشاسن کی اجازت ورنیر بھر کرتا ہے کیا سی ایم کے جیوال جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا سبھی منطریوں کو بلا کر کیمنٹ میٹنگ کر سکتے ہیں فائلوں پر دستخط کر سکتے ہیں یہ پوری طرح سے جیل پرشاسن کی منظوری پر نیر بھر کرتا ہے بینہ جیل پرشاسن کی منظوری کے سی ایم کے جیوال کیمنٹ میٹنگ نہیں کر پائیں گے یعنی کہ اگر ایروند کے جیوال سی ایم پر سے استقفاء نہیں دیتے ہیں اور جیل سے ہی سرکاہ چلانے کی منشور رکھتے ہیں کہ اس میں جیل پرشاسن کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی ڈیفنیٹلی کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ کے سامنے جھارکھنڈ کے ہوئے ہیں پہلے بھی ہوا ہے لیکن لالو جی ہوئے ہیں لیکن گرفتاری ہونا اگر کسی خلاف اوپنس ہے کوئی ابابدی لوہ تو ہے نہیں چاہے ایکس پرائم نیسٹر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اندرہ جی ہوئی ہیں نرسے ماراؤ جی پر کیس چلے ہیں تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے دلی سرکار کے منطری اور آپ کے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوال پوری طرح سے جیل سے سرکار چلانے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دلی سرکار میں منطری آترشری نے کہ جوال کے آرڈر والے پتر کو پڑھ کر میڈیا کے سامنے سنایا تو سوال اٹھنے لگے کیا کہ جوال نے جیل سے سرکار چلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ دلی سرکار میں منطری آترشری کے مطابق کہ جوال نے ہولی کے مدنظر دلی میں پانی کی سپلائی کی کوئی کمی نہ رہے اسے لے کر جیل سے اپنا پہلا آرڈر منطری آترشری کو دیا ہے ذرا دیکھئے کہ جوال کے پہلے آرڈر میں کیا لکھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنتی تھو چونکہ میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچیت سنکھیا میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچیو سمیتہ انہیں ادھکاریوں کو اچیت آدیش دیجئے تاکہ جنتہ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتہ کی سمسیاؤں کا ترند اور ساموچی سمدھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اوپر آج جپال مہودے کا بھی سہیوگ لیں وہے بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے دلی کے مکھے منطری کے دفتر کو illegal طریقے سے operate کیا جا رہا ہے ڈلی کے مکھے منطری کے دفتر کو hijack کیا ہوا ہے جس افسر کو اروند کیج ریوال جی نے مکھے منطری کے طور پر اپنے ساتھ لگا رکھا ہو اور اس کی اجازت ڈلی کے لیفننٹ گورنر صاحب نے دیو کیول اور کیول اسی کو عدکار ہے چٹھی ایشو کرنے کا وہے بھی تب جب مکھے منطری جی ان سے کومنی کیٹ کر کے کہیں کہ میرے بھاہ پہ چٹھی ایشو کرو لیکن آپ دیکھئے کسی افسر کا نام نہیں ہے کس نے ایشو دفتر کے چیف نیسٹر کے آفیس کے کہنے پہ کس نے چیف نیسٹر کہنے پہ آفیس پہ یہ چٹھی جاری کی اس کا نام بتا نہیں ہے یہ بینا آفیس آرڈر جو ہے بینا کسی نمبر کے ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کہ جیوال کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں یا پھر لوگ سبح چناؤ کو لے کر کہ جیوال جیل سے جنتہ کے بیچ سانبودی حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ آپ نیتہ جیل میں بند کے جیوال کے پکش میں محول بنانے لگے ہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ دلی سرکار ڈرامے بازی پر اتر آئی ہے اور اسی لیے اب 31 مارچ کو دلی کے راملیلہ میدان میں ریلی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے خلاف لوگ تنتر کو بچانے کے لیے یہ ریلی ہونے جا رہی ہے مودی سرکار کے لیے